خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو پاکستان کی آزادی کے پچھتر سال مکمل ہوئے مل بھر میں ڈائیمنڈ جوگلی کی تقریبات بھرپور طریقے سے جاری ہیں اور یومِ آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جارہا ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانی جاری ہیں ناظرین لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے قیام سے چند برس تک تیزی سے ترقی کرنے والے پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ ہم بیرونی کرزوں، مہنگائی، بیروزگاری، دہشتگردی اور معشرتی اراد کی زنجیروں میں جکڑ گئے اس وقت ملک، معشی بہران اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں ناظرین اب وقت یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور سٹیک ہولڈرز یہ نفرتیں بھلا کر مل کر بیٹھیں خدارہ ملک کا سوچیں، راست کے لیے سوچیں، کوئی متفقہ لاح عمل بنائیں تاکہ وطن عزیز کو قائد عظم محمد علی جنا اور علامہ محمد اقبال کا پاکستان بنایا جا سکے ناظرین پروگرام کا آغاز کروں گی اور اپنے پینا کا تعرف کروا دیتی ہوں میرے ساتھ آج مستنصر حسین طارر صاحب ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آپ ایکسپریس نیوز کا پروگرام میں اکثر طارر صاحب کو دیکھتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی مستنصر حسین طارر صاحب اور میرے ساتھ دوسری مہمان موجود ہیں بیگم مہناز رفی صاحبہ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سینئر سیاستدانے کئی اہم حکومتی عودوں پر فائز رہ چکی ہیں جنرل زیادہ حق کے دور میں ویمن ایکشن فورم کی بانی رکن بھی ہیں اور عامریت کے دور میں آپ نے خواتین کے حقوق کی جنگ بھی بھرپور لڑی میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی میری تیسری جو مہمان ہیں وہ بھی کسی تعرف کی محتاج نہیں میرے ساتھ ہیں جسر ریٹائر ناصرہ جاوید اکبال صاحبہ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی آپ مصور پاکستان علامہ محمد اکبال کی بہوئے آپ منصف اور ماہر قانون دان بھی ہیں آپ بطور جج لاہور ہائی کورٹ میں انیس سو چرامرے سے دو ہزار دو تک آپ نے فرائز سر انجام دیئے